زلہ رامبن میں پورٹیبل چینسا یعنی مکینیکل آرہ پر مکمبل طور پر پابندی آئد کر دی گئی ہے ڈسٹک میجسٹریٹ رامبن کی جانب سے ایک آرڈر نکالا گیا ہے اور اس آرڈر میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ رامبن زلہ میں مختلف مقامات پر کئی دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ سبز سونا یعنی جنگلات کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس میں پورٹیبل چینسا کا خصوصی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے پورٹیبل چینسا ایک ایسا آرہ ہے جسے آپ بہ آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں اس کا وزن بہت کم ہوتا ہے لیکن یہ درختوں کو بوری طرح سے پامال کرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے ڈپٹی کمیشنر رامبن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آرے کا استعمال مافیا لوگ بھی کرتے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے جنگلات کی لکڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس آرے کے استعمال کے بعد بیچا جا سکتا ہے فروخت کیا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح کا آرہ رکھتا ہے تو اسے سات دن کے اندر اندر اس آرے کو فورسٹ ڈپارٹمنٹ یا دوسرے متلقہ محکمجات کے پاس جمع کروانا ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مینول آرے کا استعمال کرنے والے لوگ بھی اپنے آپ کو پندرہ دن کے اندر اندر کامپیننٹ ایتھارٹی کے پاس ریڈیسٹر کروائیں گے تب ہی وہ اس مینول آرے کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی صاف طور پر آرڈر سامنے آ چکا ہے زلہ رامبان سے پہل ہو چکی ہے سبز سونے کو بچانے کی اور جنگلات کو بچانے کے لیے یہ بڑا آرڈر لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سات دنوں کے اندر اندر وہ سبی لوگ جن کے پاس پورٹ اپل چینسہ یعنی مکینیکل کٹر ہے تو وہ اسے سات دن کے اندر اندر متلکہ محکمہ کے پاس جمع کروا دیں نہیں تو ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے علاوازی محکمہ فاریسٹ اس آرے کا استعمال کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے بھی بازابتہ پرمیشن کی ضرورت ہے تو اس طرح کا آرڈر جب وہ کشمیر کے زلہ رامبان سے سامنے آیا ہے اکثر اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مختلف مقامات پر لوگ اس پورٹ اپل چینسہ کا استعمال کرتے ہیں اور اس آرے سے کئی جگہوں پر جنگل کو کارتے ہوئے دیکھا گیا ہے کئی لوگ اسے نیجی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کئی تعمیراتی کام کارچ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا استعمال کہیں نہ کہیں غیر قانونی طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے جس کا ذکر زلہ ترقیاتی کمیشنر رامبان میں اپنے آرڈر میں کیا ہے انہوں نے اس حکم نامے کے تحت صاف طور پر متنبع کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی اس آرے کا استعمال نہیں کرے گا جمہ کشمیر کے دیگر اصلہ کے اندر بھی اس طرح کے آرڈر کے سخت ضرورت ہے کیونکہ اکثر مختلف مقامات پر اس آرے کا استعمال ہو رہا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے جنگلات پر اس کا گہرہ اثر پڑ رہا ہے جنگلات وہ دولت ہیں جو ہمیں مختلف طریقہ کار سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور انسانی زندگی کے لیے بے شمار چیزوں کا سبب جنگل ہی بنتے ہیں اگر جنگلات کو اس طرح سے غیر قانونی طریقے سے اجاڑا جاتا رہے گا تو آنے والے وقت میں انسانیت کے لیے بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اور لوگوں کے رہن سہن پر اس کا بڑا اثر مرتب ہو سکتا ہے اس لیے جمہ کشمیر کے دیگر ازلہ میں بھی اس طرح کے حکم نامے کے ہم مطمئنی ہیں اور ڈپٹی کمیشنر رام بان کی جانب سے کیے گے اس آرڈر کی ہم ستائش بھی کرتے ہیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں نہ صرف سرہ رام بان میں بلکہ دیگر جمہ کشمیر کے ازلہ میں بھی اس پورٹیبل چینساہ پر پابندی آئید کی جائے گی اور جنگلات کو اجڑنے سے بچایا جائے گا موسیقی موسیقی